دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ترکش ڈرامو کی مشہور ترین اداکارہ اور سب سے حسین اداکارہ حضل کائی کی بیوگرپی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی مکمل کہانی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے ان کی اصل زندگی کیسی ہے اور انہوں نے شہرت کیسے حاصل کی اس کے علاوہ ہم ان کی پرسنل لیف کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ شادی شدہ ہے یعنی تو آج کی ہماری ویڈیو کافی زبردست ہونے والی ہے اور حضل کائی کی بیوگرپی کافی انٹرسٹنگ ہے اور ان کی بیوگرپی جان کر آپ کو ان سے اور بھی زیادہ پیار ہو جائے گا تو برہ مربان اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بولیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ان کی پرسنل لیف کے حوالے سے اور ان کی بچپن کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ ان کا پورا نام لیلہ حضل کائی ہے اور ان کی پیدای شیعہ کا مکتوبر انیس سو نوے کو ہوئی تھی اور ان کی ایج اس وقت انہتیس سال ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ترکی کے شعر اسطنبول میں پیدا ہوئی تھی اور ان کی نشنلیٹی بھی ترکش ہے اور یہ اس وقت بھی ترکی میں ہی رہتی ہے آپ کو بتا دے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے انہوں نے داخلہ یوب الیمنٹری سکول میں لیا تھا جو ترکش دبان میں گازی اسمان پاسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دوزار نو میں انہوں نے اٹالین ہائی سکول سے گریجویشن حاصل کی اس کے بعد اعلیم کے لیے انہوں نے اسطنبول بلجی انیویسٹری میں داخلہ لیا اور دوستو یہاں پر ہم آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتے چلے کہ وہ اب بھی پڑھائی کر رہی ہے اسطنبول میں اس کے علاوہ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو ان کے والدین کے حوالے سے بتاتے چلے کہ ان کے ماں باپ دونوں لائرز تھے اور جس وقت ان کا ڈیووز ہوا تھا اس وقت ان کی ایج صرف سات سال تھی آپ کو بتا دے کہ حضر کائی بہت چوٹی عمر کی تھی جب انہوں نے ایکٹنگ سیکھا تھا ڈانس کرنا اور گٹار بجانا انہوں نے سات سال کی عمر میں سیکھا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کائی کو چار زبانوں پر عبور حاصل ہے اور تین زبانیں تو وہ آسانی سے بول سکتی ہے جس میں اٹالین انگلیش اور ترکش زبان شامل ہے اس کے علاوہ جرمن وہ اب سیکھ رہی ہے اور دوستو اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جواب حضر کائی کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کا آپ سب دوستوں کا سوال تھا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے یا نہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ ان کی شادی 2019 میں علی سے ہوئی تھی جو کہ ایک مشہور ترکش پروڈیوسر ایکٹر میوزیشن اور ڈائریکٹر ہے ان سے ان کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے آئیے بات کرتے کائی کے کیریئر کے حوالے سے دوزار چین میں ایک ٹی وی سیریز آیا تھا جس کا نام تھا گین کو اس سے حضر کائی کے ایک ٹنگ کیریئر کا سفر شروع ہوا تھا کیونکہ اس ٹی وی سیریز میں ان کو پہلا رول ملا تھا اور انہوں نے یہ کردار کافی اچھے سے نبایا اس کے بعد کائی کو اور بھی کافی ساری آفرز ملی جس میں سے ایک فلم بھی شامل تھی اس کے علاوہ 2011 میں ایک ڈراما ریلیز ہوا تھا جس میں انہوں نے فریحہ کا کردار ادا کیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں کافی فین فالوینگ بنائی اور کافی مشہور ہوئی اس ڈرامے کا دوسرا سیزن بھی آ چکا تھا اور اس نے بھی مقبولیت کی ساری ریکارڈز تول ڈالی تھی اور اب ان کا اردوان پر ایک نیا ڈراما چل رہا ہے جس کا نام ہے ہماری کہانی آپ کو بتا دے کہ کائی کا نام ان ترکش ایکٹریسز میں آتا ہے جو کہ ہائیسٹ پیڈ ایکٹریسز ہے اور ان کو کافی ساری ایوارڈز بھی مل چکی ہے آپ کو بتا دے کہ دوہزار چیز سے لے کر دوہزار انیس تک انہوں نے دس ڈراموں میں کام کیا ہے اگر بات کرے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے آٹھ ایڈورٹیزمنٹ میں کام کیا ہے دو گانے ریلیز کیے ہیں اور سات فلمیں بنائی ہیں اور ان سب کے لیے نے چودہ ایوارڈز سے نوازہ جا چکا ہے تو بزنے تو آج کی اماری ویڈیو یہی تک تھی امیل کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دے گی